نو مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی اچ کیو آ کے حملہ کریں وہ کور کامانڈر ہاؤس میں گھوز جائیں تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئر سی وہ کیوں ایسنٹ تھی اب میرے سے جو تین سوال سارے یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوب بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن نو مئی سے لے کے آج تک نہ تمہیں مرکزی منصوب اپساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ سیکیورٹی جو رولز ہیں ان کو تو اب سزائیں بھی دے چکے ہیں اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فائل کی سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفنر جنرل میجر جنرل بیگنر رینک کے لوگوں کو انفرنس کیا ہے آج تک وہ اس کا نام نہیں جانتے اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مقصود جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں اگر وہ ملوث بھی ہیں نو مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید جب پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے نو مئی کو کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا آپ نے کہا کہ سیکیورٹی ہوتی ہے انسلیشن ہوتی ہے دیکھیں نو مئی کا جو آہ واقعہ ہے وہ ایک آئیسولیشن میں نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی اس کے پیچھے ایک سوچ تھی ایک مقصد تھا تو اسے ویکیو میں نہیں آپ دیکھ سکتے نو مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے حملہ کرائے جائے اور فوج کو اشتیال در آ کر فوج سے رد اعمل لیا جائے فوری رد اعمل لیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی فوجی قیادت کے خلاف فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی تو جب وہ فوری رد اعمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا تو یہ سمپلی پوٹنگ دیٹ وز ڈی ابجیکٹیب آف نائنٹ میں اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت دھال کے طور پر آگے کرکا اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائی لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی ساجش کو ناکام بنایا اگر وہ فوری رد عمل وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے دیا جاتا پھر تو ان کی ساجش کامیاب ہو جاتی اس کو ناکام بنایا تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیریزنز ہیں جو فوجی تنصیبات ہیں جی ایچ کیو جناہ ہاؤس وغیرہ ان کے جو تقدس کی سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کا برکرار نہیں رکھ سکے اس میں اگر کوئی غیر آرادی کو تہائی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تیون کیا جائے اور غفلت نقصانات اور اس کی وجوات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود اتصابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کی کہ امیجیٹلی آفٹر نائم میں دو ادارہ جاتی انکوائریز میج جنرلز عوضے کے افسران کے نیچے قائم کی گئی جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی شفارشات مرتب کی پوچھا آپ ایکشن کی بات کریں ایکشن نہیں لیا گیا وہ ایکشن تو میں نے آپ کو یہ بتایا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کوئی آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو کوئی زبان بولتا ہو کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو اس کی اولین اور آخری ترجی ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں اس میں کسی کو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نظرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیاں بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول دالی جا سکتی ہے تاہم نو مہی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اتمنان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیوں کو پہچان رہے ہیں وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے ہمارا جانچ رہے ہیں ہمارا جانچ رہے ہیں ہمارا جانچ رہے ہیں